اسلام علیکم ٹینتھ کلاس بیٹا ہم احادیث پڑھے ہیں اور احادیث میں ہم نے فورٹین نمبر احادیث تک پڑھ لیا تھا آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر پفٹین پے نمبر ففٹی تھری پے حدیث نمبر پفٹین آج ہم اس کی کرتے ہیں ترجمہ تشریف آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں من سواما رمضانا من جس نے سواما روزے رکھے رمضانا رمضان کے وقاما ہو اور اس کی راتوں میں قیام کیا ایمانا ایمان لاتے ہوئے و احتسابا اور اپنے گناہوں احتسابت اپنے گناہوں کا احتساب کرتے ہوئے اپنے پہلے عامال کا احتساب کرتے ہوئے وفرہ لہو تو اسے بخش دیے جائیں گے ما تقدم من زمبیہی اس کے پہلے گناہ من سواما رمضانا وقاما ہو ایمانا و احتسابا گفرہ لہو ما تقدم من زمبیہی جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پشنے گناہ ماف کر دیے گئے یہ حدیث مبارکہ رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں ہے کہ اس کا کتنا سواب ہے کیونکہ جو ہم پر عبادات فرض ہیں ان میں روزہ بھی ایک فرض عبادت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی تشریف روزہ دین اسلام کا اہم اور تیسرا رکن ہے جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلا کیا ہے کلمہ طیبہ دوسرا کیا ہے نماز اور تیسرا ہے روزہ یعنی روزہ اسلامی عبادت میں سے تیسرا اہم بکن ہے اور روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ تعالی نے سورة الباکرہ میں ارشاد فرمایا ہے یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والو یا اے اہل ایمان قطبہ علیکم السیام تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں کما قطبہ عللزین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لَا لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم پرہیزگار بنو یعنی روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں کسی طرح کی معافی نہیں ہے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ وہ بعد میں رکھے اللہ تعالی نے سورة باکرہ میں فرمایا ہے ایام مادودات چند گنتی کے دن ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو اوالا سفرن یا سفر پر ہو فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ تو اسے چاہیے کہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں پوری کرے یعنی اس میں معافی نہیں ہے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ یہ روزوں کی گنتی یعنی تیس روزیں جو ہیں وہ بعد میں پورے کرے اسلام کے جو فرض ارکان ہیں ان میں سے کلمہ طیبہ جب پڑھ لیتے ہیں تو پہلا روزہ ہے پہلا نماز ہے اس کے بعد دوسرا روزہ ہے اس میں کوئی معافی نہیں ہے اس لئے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تم پر فرض کر دئیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر تھے کونسی چیز روزے اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ تم پرہیز گھر بن جاؤ اور چند گنتی کے دن ہیں اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے یا سفر پر ہے فائدہ تم من ایام اخر تو وہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں پوری کرے حالبتہ اگر کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا بہت ضعیف ہے یا بہت بیمار ہے تو وہ کسی کو روزے رخوا سکتا ہے وَعَلَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعْمُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَتَوَّعَا خَيْرٌ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ تَتَوَّعَا خَيْرًا جو تم نیکی کروگے فَهُوَ خَيْرٌ فَسُو بِہتر ہے وَأَنْ تَسُومُ اور یہ کہ تم روزے رکھو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْ تَسُومُ اور یہ کہ تم روزے رکھو خَيْرٌ لَكُم تو آرے لئے بہتر ہیں اگر تم جانتے ہو سفر پر ہو یا بیمار ہو تو بعد بھی گنتی پوری کرو کوئی بیمار زیادہ ہے نہیں رکھ سکتا تو وہ کسی کو رخوا سکتا ہے لیکن اگر پھر بعد میں صحتیاب ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود روزے رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْ تَسُومُ یہ کہ تم روزے رکھو خَيْرٌ لَكُم تمہارے لئے بہتر ہیں اِنْ کُنْ تَمْ تَعْلَمُون اگر تم جانتے ہو اس رمضان کے مہینے میں انسان کے اندر دینیمزاج اور صبر و تقویٰ پیدا کرنے کے لئے مخصوص دینی فضاء پیدا ہوتی ہے جب صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جس کی وجہ سے ایک دینی فضاء پیدا ہوتی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة کیا ہے روزہ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے یعنی ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اس مہینے کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں نیکیاں کرنے کا انسان میں شوق بھی بڑھتا ہے اور اس کا عجب بھی زیادہ ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور ترمزی میں بھی ہے جنت میں آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اللہ تعالی نے جو ایک دروازہ ہے وہ جنتیوں کے لیے ان جنتیوں کے لیے بنایا ہے جو روزے رکھتے ہیں جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کا عجر بہت زیادہ رکھا ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَسَوْمُ لِي وَاَنَعَجْزِبِهِ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں خود دوں گا یہ حدیثِ خدسی ہے یعنی روزے کا عجر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا عجر اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں خود لکھتے ہیں فرما رہے ہیں اَسَوْمُ لِي وَاَنَعَجْزِبِهِ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر میں خود دوں گا اب جو کوئی ایمان کے اتقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہِ الٰہی سے سواگ کے امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ کی مبارک راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے کیونکہ اگر کوئی شخص خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مافی مانگتا ہے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے پچھلے گناہ ماف فرما دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیثیں بارکتا ہے مسلم شریف کو یہ حدیثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے ہمیں بچاتا ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کے ذریعے میں اپنے پچھلے گناہ اللہ سے ماف کروانا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص عجر کی نیت سے روزے رکھتا ہے اور تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیتے ہیں ایمان اور عجر کی نیت سے رکھے گئے رمضان کے روزے اور اس کی راتوں میں کیا انسان کے پہلے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے تو بیٹا یہ تھی ہماری حدیث نمبر 15 آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے نوٹ بھی کرنا ہے اس کے بعد ہم کریں گے حدیث نمبر 16 وہ بھی رمضان کے بارے میں ہی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم حدیث نمبر 16 کریں گے اللہ حافظ